اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میز بان نور امانولا ناظرین گیس کا مسئلہ جیسے ہی سردیاں شروع ہوئی ہیں کسی بھی علاقے میں گیس نہیں ہیں لوگ اور شہری جو بھی ہیں وہ سب بہت بہت پریشان ہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے ہم ساندھا کے علاقہ میں موجود ہیں یہاں پر تین مہینے سے آ کے رہائشیوں کا بتانا ہے کہ یہاں تین مہینوں سے جب سے سردی آئی ہے تب سے انہوں نے چولوں میں گیس نہیں دیکھی ہم یہاں کے رہائشیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی دستو امہ جی گیس کنے عرصے تو نہیں آن دی بھئی امران خان نے گیس ہی کتا ہے نو بڑی سہولت ہوگی ساڑھا تا رہندہ بھی بیڑا گھر ایک ہوگی ہے نہ کوئی گیس آن دی یہ چاہرے جیڑے ریڈی آ لینے وہ بھی رون دے پہنے امران خان نے کی بیڑا گھر کی امران خان صاحب نے کیتا ہے ترکینہ کیتا ہوگی جو قانون کیتا ہو ہی آنہ تھی آگے ٹھیک ہے ہاں کیسے سارے گیس نہیں آن دی بھئی تی گیس نہیں آن دی کنے منے ہوگا نے گیس نہیں آرہی جی دن یہ سردی چیدی آنے جی دن یہ تک کسنا گزارا کر دیو سلندر انہوں نے بہت بہنگا پھندہ بھیک ہے تی نزار دا پھوانے امران صاحب سوڑ لو تی نزار دا اپھے ویڈے پھینے تی نزار دی گیس بھائی امران خان صاحب آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ ان کو گیس لا کر دیں ان کو گیس مہیا کریں ہم مزید خوادین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ بتائیے گیس کا کیا مسئلہ ہے گیس تو آتی نہیں ہے تین ماہ آگے ہیں گیس کو دیکھا ہی نہیں ہے کدھر رہتیوں کدھر نہیں ہے بہت زیادہ اس کی پرابلم ہے آپ دیکھیں سلنڈروں میں گیس برواتے ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے بعض اوقات وہ کیا کہتے ہیں کہ شوٹ ہو جاتی ہے وہ ڈبل ڈیٹ میں ملتی ہے ٹھیک ہے آنٹی جی دست دے جاؤ ہم مزید بات کرتے ہیں نہانے کا یہ سارا پروسیجر کیسے کر رہے ہو سلنڈر پر نہانا تو نہ ممکن ہے سلنڈر دے اتیسی نہیں یہاں سا راکھ دے اچھا تو بڑا بڑا خر کو جاندہ ہوئے گا نا آوی نہیں ساکتا بندہ ہے نہیں سرکنے کچھ بھی نہیں میکنے کچھ بھی نہیں ہوتا آ رہے ہیں بچے بیمار ہیں ہمارے تھنڈے پانی پھر نہا رہے ہیں تھنڈے پانی سنڈر مکان لمبر تھا ڈیسٹ آئیے ٹھیک ہے جی ناظرین ان سب کا یہی مسئلہ ہے ان سب کا ایک ہی ایشیو ہے ایک ہی موضوع ہے کہ ان کے علاقہ میں گیس نہیں آ رہی ہم یہاں پر موجود جو مرد حضرات موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں جی السلام علیکم جی بتائیے گیس آ رہی آپ کے علاقہ میں بلکل نہیں آ رہی کتنے عرصے سے نہیں آ رہی تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے دو مہینے ہو گئے ہیں کوئی التجاہ کرنا چاہیں گے اپیل کرنا چاہیں گیس کے حوالے سے اپیل یہی کریں گے کہ لہور والا کوئی امران خان صاحب کیسے بکشیں گے وہ تو ہم نے ووڈ نہیں ڈالا نا ہم نے نون لی کو ووڈ ڈالے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ ہمارے سے وہ اپنے بدلے لے رہے ہیں اور اسی کوئی بات نہیں ہے جی آئے جی ناظرین یہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بھی خواتین موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ گیس کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جی آپ بتاؤ گیس کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہے تھنڈے پانی سے نہ آنا پڑتا جب سبا ٹیم کہتے ہیں کل نہ ہا لنگے کل نہ آئے تو صبح صبح جب بڑتا ہے تو تھنڈا پانی سے نہ آنا پڑتا ہمیں تھنڈے پانی سے نہ آنا پڑتا ہے جی آن جی ناظرین یہاں کہ سبھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ انہیں تھنڈے پانی سے نہ آنا پڑتا ہے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں جی انکل جی بتائیں گیس نہیں آرہی کتنی عرصے سے نہیں آرہی سانڈے کی علاقہ میں دو مینے ہوں گے دو مینے ہو گیا کیسے گزارہ کر رہے ہیں باہر سے ہی کارے ہیں باہر سے گزارہ کر رہے ہیں یہ ایک اور فاتون ہمارے ساتھ موجود ہے جی کیسے آرہی آپ کی نہ کچھ بھی نہیں کتنے عرصے سے نہیں آرہی میں نہیں ہوں لگا بلکو ہی بند ہو گئی ہے پہلے آنڈی سے تھوڑی تھوڑی آنڈی سے تو کس نہ گزارہ کر دیو اممہ جی سلنڈر رکھیا سلنڈر مہنڈا نہیں پرندہ تو پھر ہوں کہ یہ پانچ سو گیس دا پیلٹے نہ کرایا دو سال سلنڈر گیس ہوزن پروائی میں کہا دو تین دن کٹ دے گا بڑی خان ہو ٹھیک ہے جی آج ہی ناظرین یہاں کے رہائشیوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو گیس کا بے حد مسئلہ ہے شدید مسئلہ ہے گیس کا جب سے سردیاں شروع ہوئی ہیں یہاں گیس نہیں آرہی ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے تین مہینے سے یعنی آپ لوگوں کے گھر میں گیس نہیں آ رہا ہی نہیں آ رہی ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی آ جاتی تھی اسے ہوتا تھا صبح صبح کھانا پکا لیتے اسے جو عمران کھانا یہ دلیل آدمی ہے جی آج ہی بہت شکریہ آپ کے موقع کا ہم مزید بات کرتے ہیں جی آپ کی گیس آ رہی ہے دعا کریں آج ہی ایسے ایسی کمت میں آجتا کمیں دیکھی نہیں ہے کہ دو دو مینے گیس نہیں آ رہی تو کیا الٹرنیٹ کیا ہے کیسے گزارہ کر رہے ہیں پانسو کا سلنڈر پندرہ دن چلتا ہے اور گیس کا بل کتنا آیا کرتا تھا پہلے ماشاء پہلے تھا آنڈا ہی کو تقریباً آٹھ سو نو سو ہونتے آنڈا بہ پینٹی سو چارزار چارزار اور گیس آنی رہی اور بل آ رہا ہے ایک لیٹ دے ایک لیٹ دے ہوتے انہا بل آ رہا ہے جی بلکل جی ہے ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک چولے کا ان کا پینٹی سو چار ہزار بل آ رہا ہے اور یہاں کی یہ جو رہائشی ہیں وہ شدید پریشان ہیں ان سب کی عمران خان صاحب سے اپیل ہے گزارش ہے کہ ان کے مسئلے کو بھی حل کیا جائے ان کا مسئلہ بھی بہتر بنایا جائے کیونکہ یہ ایک بیسک ایشو ہے بیسک نیڈ ہے سوئی کیس ہی نہیں آئے گی تو لوگ نہ آئیں یہ کیسے کھانا کیسے بنائیں گے بہت زیادہ شدید مسئلے کا شکار ہے یہاں کی عوام میں اس طرح امساندہ کے علاقہ میں موجود ہوں اپیل کریں گے درخواست کریں گے عمران خان صاحب سے موجودہ حکومت سے کہ آپ لوگ اس مسئلے کی طرف بھی نظر دوڑائیں تاکہ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بہتر ہو یہاں آپ اپنی میز بان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے لائک کرتے رہے شیئر کرتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ